موسیقی السلام علیکم سبح بخیر گوڈ مورننگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں باقبر صویرہ میں ہوں آپ کے ساتھ مدھیانک فی اور ہمارے ساتھ ہیں شفاعت علی خواتین و حضرات آج ہے جمعہ تل مبارک یعنی کہ آد سے لے کے پیر تک ہوگا ویکنڈ جی تو ویکنڈ ہوتا ہے تو خواتین و حضرات ہماری تھوڑی سی انرجی زیادہ ایکسٹرا ابل کے سامنے آ رہی ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ چیڈوز دے دے لیکن یہ جمعہ جس میں ہم بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہی جمعہ بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے مسلمی نون پر ہمیشہ سے اور آج بھی جمعہ ہے اور آج بھی ہونے جاری ہے ایسے تھوڑی دے بعد ہیرنگ ہونے جاری ہے جو ویڈیو بلیک ملنگ کا جو کے سامنے آتا سوال سے سو دیکھتے ہیں جناب اس پر آج کیا ہیرنگ میں کیا چیز سامنے آتی ہیں کیا کوٹ کا ورڈکٹ آتا ہے اور یہ جمعہ کیسے ثابت ہوتا ہے نون لیگ پر یہ تو بھی تھوڑے بارے پر بیس اگست کو فیصلہ محفوظ کر چکی ہوئی ہے جج ارشن ملک کو واپس لاور آئی کوٹ بھیجنے کا ماملہ بھی سامنے آ چکا ہے جیسے سرماز بھی دے چکے ہیں اس پر فیصلہ کیا آئے گا یہ آپ سے تھوڑی دن پتہ چل جائے گا اور ہم بھی کافی ایکسائٹیڈ ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی جائیں گی جیسے جیسے صورتحال آتی جائے گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گی لیکن اس ساری صورتحال سے پہلے ضروری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چیئر کریں ٹاپ سوریز سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک جنگل کی آگ کی اور وہ جنگل کوئی معمولی جنگل نہیں ہے زمین میں موجود آکسیجن کا تقریباً بیس سے تیس فیصد ایک جنگل سے آتا ہے اس کا نام ہے ایمازون برکول جی ایمازون کی جنگلات میں بھرتنے والی آگ کی وجہ سے بریزیل کا سب سے بڑا شہر دوپہر کے وقت ہی رات کا منظر پیش کرنے لگا ہے ایمازون دنیا کا سب سے بڑا برساتی جنگل ہے جو بریزیل کے علاوہ پرو، کولمبیا اور دیگر جنوبی امریکی ممالک تک پھیلا ہوا ہے آگ اور دونوں سے متعلق لوگوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے جبکہ اس سے جنگلی حیات بھی متاثر ہوئی ہے حکومت کی جانب سے شہر کے اسپطالوں میں ارجنسی نافذ کر دی گئی ہے ریسکیو ادارے بھی امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں فائر فائٹرز اور فوجی آگ پر کابو پانے کے لیے انتھر کوششیں کر رہے ہیں لیکن آگ ہے کہ کابو میں نہیں آ رہی جو آگ پیچھے چھوڑ گئی ہے وہ ہے صرف راک اور یہ اس جنگل کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ایک سب سے بڑا رین فورسٹ ہے جس کے دنیا میں موجود جتنی بھی آکسیجن ہے اس کا تقریباً بیس سے تیس بیس سے صرف اس ایک جنگل سے آتا ہے اور اس مریعہ ہم جیسے کے ایمیجز ہمیں دیکھ رہے تھے اسپیس سے بھی نظر آ رہی ہے یہ آگ یہ تھی بڑی آگ بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہے اور آپ کو جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمیزون کی جنگلات میں یا کوئی پہلی بہنے لگی یہ آگ ایمیزون کی جنگلات میں ہر سال لگتی ہے لیکن اس بار سال جو آگ لگی ہے وہ اسی فیصد زیادہ ہے اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ بڑتے جارے ہیں کیونکہ نہ صرف جو وہاں پر جو جانتار ہیں جو جانور ہیں وہ اس کلپیٹ میں آ چکے ہیں بلکہ اس کے آس پاس کے جو بستیاں ہیں گو کے مہاں پر لوگوں نے ویکیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے لیکن وہ بھی جو دھوئے سے شدید یہ بستیاں متاثر ہو رہی ہیں اس ایمیزون میں لگنے والی آنکھ کے حوالے سے ہم آپ کو جا کے آگے بھی اپ ڈیٹز دیتے رہیں گے فیلال ابھی ہم بات کریں گے انسانی کے حوالے سے کام کرنے والی عالمی تنظیم جنوسائیڈ ووچ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر الیٹ جاری کر دیا ہے جنوسائیڈ ووچ نے اپنی رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ بھارت کی قابض افواج اسی سے لے کے دو ہزار چھے تک پچاس ہزار کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے چالیس اجتماعی قبروں میں دو ہزار سے زائد افراد کو دفن کیا گیا آٹھ ہزار افراد لا پتہ ہے بھارتی فوج تشدد ریپ اور کشمیری نوجوانوں کے اخواہ کو بطور ہتیار استعمال کر رہی ہے رپورٹ میں ارلی وارننگ سائنس بھی دیئے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ موڈی اور بی جیپی نے مسلم دشمنی کو ہوا دی اور قتل عام کا راستہ بنایا ہندو طوا کا پرچار کیا مسلم آبادی پر ہندو فوج کا قبضہ ہے کئی ہفتوں سے مقبوضہ واضحی میں انٹرنیٹ میڈیا تجارت اور بیرونی رسائی مکمل طور پر بند ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی کی جاری ہے اسمت دری بغیر مقدمے کے دو سال تک کی گرفتاریاں حریت رہنماؤں کی نظر بندی کی جاری ہے جینوسائیڈ ووچ نے رپورٹ میں تمام عوامل بتاتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی روکنے کیلئے وارڈنگ دی جائے کشمیر ہی نہیں انتہا پسند موڈی سرکار آسام میں بھی مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا رہی ہے جینوسائیڈ ووچ نے آسام کیلئے بھی ریڈ الیٹ جاری کر دیا ہے سات لاکھ مسلمانوں کی جان خطرے میں ہر وزیر خارجہ شایر محمود قریشی کہتے ہیں کہ مقبوضہ واضحی میں جمعہ کے اجتماع میں گولیاں چلائی جا سکتی ہیں کہ آج کرفیو کو پندرہ دن ہو گئے ہماری اطلاعات کے مطابق ہزاروں کشمیریوں کو پشمول خیادت خیفتار کر لیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اب بھارت سے بات چیت نہیں ہو سکتی ہماری مذاکرات کی پیشکش کو ہمیشہ کمزوری سمجھا جا رہا ہے امریکی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو جہری قوتیں عاملے سامنے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان پر بہانی سے حملہ کیا گیا تو جواب کا حق رکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے اس سے قبل خدشہ ساہر کیا تھا کہ بھارت کشمیر کے مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لئے پلوامہ جیسا واقعہ کر سکتا ہے آزاد کشمیر پر حملے کی بھارتی سازش کو بھی بھی نکاب کیا تھا انہوں نے پھر آزاد کشمیر میں کچھ کرنا ہے رد عملو آئے گا اگر ان کے آپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا انسیڈنٹو اپلوامہ ٹائپ انہوں نے ایکشن لینا ہے ہم اس کو جواب دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں کنونشنل وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے ہمارے لئے بھی جا سکتی ہے ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم حار ماننے کی کریں گے دوسرا راستہ ٹپو سلطان کا کہ آخری خون کے کترے تک ہم مقابلہ کریں گے مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاع تذیعہ کار حارس نواس حارس نواس بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو ہم آپ سے کومنٹ لینا چاہیں گے کہ بھارتی ہڈ دھرمی اور مذاکرات سے فرار کے بعد اب وزیر آزم عمران خان نے بھارت سے مذاکرات کے امکان کو مصرد کر دیا ہے آپ اس پہ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے پرائم میسٹر پاکستان نے بہت ہی صحیح بات کیا ہے کہ انڈیا سے کوئی بھی مذاکرات کا فائدہ نہیں اور ہم مذاکرات نہیں کریں گے بلکہ میں تو یہاں تک ہوں گا پرائم میسٹر کو یہاں پر یہ ناؤنس کر دینا چاہیتا کہ ہم نے پچھتے ایک دیڑھ سال سے جتنی کوشش کی ہے کہ انڈیا مذاکرات کی تک بلوراجے لیکن انہوں نے ہمیشہ اور مسلسل انکار کی ہے تو میرا خیال تھا کہ یہاں پرائم میسٹر کو یہ بھی کہنا چاہیئے تھا کہ ہم اپنے سفادتی تعلقات کمپلیٹ ہم ان سے منکتر کر رہے ہیں جہاں مذاکرات ان سے وہ نہیں کرتے ہیں کسی باتشیت پر نہیں آتے ہیں اور ایک زوردسی کی جو کشمیر پر قبضہ کیا ہے جو پروٹیسٹ پاکستان کو ان سے تمام تعلقات ختم کرنے چاہیے اپنی تجارت ختم کر دی تاکہ دنیا کو یہ میسج ہے کہ دو نیوکلیر ملک کے جب سفادتی تعلقات ختم ہوتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں مسلسلوں میں اسکلیشن ہوئی ہے اور لڑائی کا خطرہ ہے اور جب لڑائی شروع ہوتی ہے اس پی ڈانیوکس یہ نہیں پتا ہوتی کہ وہ کہاں جا کے انڈ ہوگی اور دونوں نیوکلیر ملک ہیں ای تنگ یہ اس لحاظ سے پرائم میسٹر نے مجبور ہو کر پیش کے پیغام دے کے چاہے ستائیس سروری ہو وہاں پہ بھی ہم نے ان کے جہاز گرائے پائلٹ نے چھوڑ دیا اسے پہلے پرائم میسٹر نے کہا جی آپ ایک سپ لیں ہم دو سپ لیں گے جہاں جہاں پر ہم نے کوشش کی لیکن انہوں نے ہر درمی نے کہا کیوں کہ ہندو منٹیلیٹی یہی ہے کہ ان سے جتنی نظمی بڑھتیں گے یہ سر پر کڑھائی کریں گے جتنے زور سے ان کے سر پر دیڑنا ماریں گے یہ رام رام کریں گے اور یہی انکلائیں بلکل یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے اچھا اب یہ بتائے گا سر کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف ہم سن رہے ہیں کہ بھارتی ایکانومی اس وقت شدید خطرات سے دو چار ہے بھارت کی انڈسٹریل گروت اس وقت شدید خطرات سے دو چار ہے لیکن ایڈ سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت خطے میں بدمنی کر رہا ہے اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ کی جانب لے کر جانا چاہتا ہے پوری صورتحال کو کیا حاصل ہوگا بھارت کو خطے کو جنگ میں دھکیل کے جی دیکھیں یہ تو اس طرح کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ ایسکلیشن کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں کشمیر میں قبضہ کر لیا ہے عورتوں اور بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں پورے ایک کروٹ چالیس لاک کشمیریوں کو ایک قسم قید میں بند کیا دنیا سے کٹ آف کر کے رکھ دیا ہے یہ کون سی محضب دنیا میں ہوتا ہے اس کے بھی سے پہلے آپ نے فروری میں دیکھا کہ بہانہ لگا کے کہ جی وہ پلواما انسیڈنٹ ہوئی پاکشن گیس پیسٹ والیشن کی پھر اس کے بعد وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پائلٹس نے کس طریقے سے جہاز گرائے اور پھر بھی ہم نے واپس کر دیا ہم نہیں چاہتے کہ انہیں گے ان اچھی ایسکلیشنوں سے ہم پرووک ہو جہی ہمارا ہمیشہ در پیغام ہے اور یہی کوشش ہے لیکن انڈیا کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر سے کشمیر اس کے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے اس لیے دنیا کے اٹنشن ڈیوٹ کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہی کوئی نہ بھی کھیل کھیلتا ہے اور اب یہی وہ بات ہمیشہ اسکلیٹ کر رہا ہے کہ لائن اف انڈروں پر فارق کر رہا ہے کشمیری عورتوں بچوں کو شہید کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں ہم بہت احتیاط کرتے ہیں اور ہم صرف ان کی کوششیں تباہ کرتے ہیں ان کے بنگرز تباہ کرتے ہیں ان کے فوجیوں کو مارتے ہیں ابھی اپنے نیکہ پچھنے درمین چھے فوجی مارے جیسے پر ایک آفٹر بیٹا اور ساتھ ان کی ہیڈکورٹرز کو تباہ کرتے ہیں آئی تنگ ہم ابھی بھی کوشش یہ کر رہے گا اس کلیشن ناؤ لیکن ایک لیمٹ ہوتی ہے اور ہماری اس پیس میسیج کو ہماری کم زمن ہے اور یہی کہ ہماری لینینسی کو ہماری کم زوری نہ سمجھ جائے بہت شکریہ جی حارس نواسہ موجود ہے کشمیر میں اس وقت صورتحال کیا ہے وادیز میں اس وقت کیا صورتحال ہے اسی والے سے بات کریں گا ہمارے ساتھ موجود ہے کشمیری صحافی نائمہ مہجور نائمہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تم آپ سے جانا چاہیں گے مقبوضہ کشمیر میں آج جو کرفی ہوئی اٹھاروے انیس کے روز میں داخل ہو چکا ہے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثت کے خاتمے کے بعد وادی میں جو لاکٹاؤن کے بھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور آپ کے پاس کیا طلاعات ہیں بھی دیکھئے انسانی حقوق کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے بلکہ کچھ عرصہ پہلے یو این ایسی آر کی ریکورٹ بھی آئی ہے کہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہے ہیں کریک ڈانز آئے دن ہوتے رہتے ہیں انکانٹرز ہو رہے ہیں اور جو سرچ آپریشنز یا جو سیکیورٹی کی بہت تعداد ہے وہاں پہ اس پہ پہلے بھی یو این ایسی آر امنسٹری انٹرنیشنل یا ہیومر ریٹس ووچ کی طرف سے بہت ساری ریپورٹیں آئی ہیں لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ اگست کے بعد سے جو صورتحال ہیں ہمیں ابھی پتا نہیں ہے کہ کہاں پہ کیا ہوا ہے اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے وہاں پہ جو ہے کٹے ہوئے ہیں لوگ کسی کو پتا نہیں ہے کہ پیرنٹس کو پتا نہیں کہ ان کے بچے باہر ہیں وہ کہاں ہیں بچے اپنی پیرنٹس کو فون کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ساری لائنیں منقطع کی گئی ہیں تو ہمیں اس کا پورا اندازہ ہوگا کہ جب ریسٹرکشنز اور بندشے جب اٹھ جائیں گے اور پتا لگے گا کہ کیا صورتحال رہی ہے کیا کہاں کہیں پہ پروٹسٹ ہوئے ہیں کہیں پہ بہت ساری گرفتاریاں ہوئے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی ساری ہلاکتیں ہوئے ہیں کیونکہ جو اوورال گورنمنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال قابو میں ہیں اور پروٹسٹ نہیں ہوئے ہیں ہلاکتیں نہیں ہوئے ہیں بلکہ کل ہی چیف سیکریٹری نے کہا کہ کوئی ہلاکت نہیں ہوئے ہیں جبکہ کچھ ہمیں پتا چلا ہے اپنے سورسز سے کی کچھ علاقتیں ہوئی ہیں اچھا یہ بتائے گا نعیمہ جی کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ بادی میں مسلسل کرفیوں نافذ ہے اٹھارہ انیس روز ہو چکے ہیں اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرفیوں میں کسی قسم کی ننمی نہیں کی جاری لوگ اٹھ رہے ہیں لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں لوگ جو اس طرح سے ہو سکتا ہے وہ مضاعمت کر رہے ہیں لیکن وہ کرفیوں کو مان نہیں رہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ امپلیکٹ کیا کرتی ہے چیز کہ کیا پاور کے ذریعے کرفیوں امپوز کر کے لوگوں کی لائف پہ انفورس کر کے کیا ان کے اس جذبہ آزادی کو دبایا جا سکتا ہے جی اس وقت اس وقت وہاں پہ صورتحال بہت ہی مخدوش ہے غیر یقینی صورتحال ہے کسی کو پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیونکہ لوگ گھروں میں قید ہیں بہت ساری رسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں فون نہیں چل رہے ہیں لینڈ لائن پہلے کچھ عرصے کے لیے کھول دی گئی تھی لیکن اس کے بعد اس کو بھی بند کیا گیا ہے اور سکولوں کو کھولا گیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سکول کھلیں گے اور اٹنڈنس ہوگی بچوں کی لیکن بیشتر والدین نے اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجا اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی یقین دہانی نہیں ہے کہ ہمارے بچے اگر سکول جائیں گے تو صحیح سلامت وہاں رہیں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ گلی کو جو محلوں شہروں میں پورا جو ہے huge presence of security ہے تو اس میں لوگوں کو جب آنے جانے کی آزادی نہیں ہے دکان بند ہیں گھروں میں سے لوگ نہیں نکل رہے ہیں پڑوسی کو پڑوسی کے بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے رشتے دار ایک دوسرے سے ملنے سکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کا غصہ بھی بہت بڑھ رہا ہے بلکل اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جس طرح سے انہوں نے یہ decision جو لیا ہے دشمیر کے حوالے سے لیکن پھر اس طرح کی بندشے اس طرح کی restriction آئیت کرنے کا کیا مقصد اور مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ صورتحال جو ہے ابھی اتنی بہتر نہیں ہوئی ہے اچھا نیمہ جی آپ کا کشمیر پر صحافت کا ایک وسیع تجربہ ہے آپ بھی بتائے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بھارت نے جو کشمیر کو تقسیم کرنے کے فارمولے پر جو عمل کرنا شروع کر دیا ہے کیا وہ اس پہ کسی حد تک کامیاب ہو جائے گیا کیا کشمیری اس کو کسی بھی صورت میں قبول کر لیں گے دیکھئے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ اوبرال جو ریکشن آپ کو کشمیر سے اگر آپ کو لینا ہے تو اس فیصلے کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجورٹی جو ہے اکثریت ہے وہ اس کو قبول کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا شوق ہے اور اس شوق میں سے ابھی لوگ نکل رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو اس آئیڈیا کے ساتھ ریکنسائل کریں گے جمعوں میں کہا کہ یہ سراسل ذاتی ہے اسی طرح سے لداخ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مجموعی طور پہ اس فیصلے کا کیونکہ لداخ جب یونین ٹیورٹری بنائی گئی اور لداخ کو بنائے گیا یونین ٹیورٹری اور جمو کشمیر سے الگ کیا گیا تو انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے لیکن لداخ کا ہی جو ایک اور علاقہ ہے وہ گرگل ڈسٹرک ہے تو وہاں پہ چونکہ مسلم مجورٹی ہے تو اس لئے وہاں پہ انہوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا اور اس کی حمایت کے خلاف وہاں پہ کچھ جلوس بھی نکلے مجھے لگتا ہے کہ ملا جلہ رد عمل ہے لیکن جو مجورٹی پوپلیشن ہے وہ جاہے جموع کے راجوری پنچ ڈسٹرک ہیں یا ڈوڑا کشتوار ہیں وہاں بھی اس کے خلاف لوگوں میں خاصا غصہ پایا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر اس کو اس فیصلے کو کرنا تھا تو لوگوں کو خاص طور سے مین سٹریم کو بھی وہاں بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا کانفیڈنس میں لینا تو دور کی بات ہے لیکن ان کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور پھر اس پہ یہ ستم کہ ان سب کو بند کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے تو اس وقت ویکیوم ہے الہیدی پسند ایک طرف سے بن مین سٹریم دوسری طرف سے بن تو بیچ میں ایک خلا ہے ایک خلا ہے کشمیر میں جو کہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے نئی مماجور جو کہ کشمیری صحافی ہمیں کشمیر سے جوائن کر رہی تھی آگے بڑھتے ہیں جناب جبکل آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم روح کریں گے سپریم کورٹ کا جہاں پر ہمارے نمائندے شاہ خالد موجود ہیں اور شاہ خالد سے ہم اپڈیٹ جانے ہیں کیونکہ اب سے تھوڑی دیر بعد ویڈیو براک ملنگ کیس کے حوال سے جو ورڈیکٹ ہے کورٹ کا وہ بھی سامنے آنا والا ہے شاہ خالد یہ بتائے گا کہ کب تک یہ سماعت شروع ہو جائے گی اور کون کون اب تک پہنچ چکا ہے سماعت کے لیے جی بلکل احتساب عدالت کے سابق جج عرشد ملک کے مبینہ ویڈیو سکینڈل پر جو بیس اگس کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا وہ اب سے کچھ ہی دیر بعد سنایا جائے گا سپریم کورٹ کی چیپ جسٹس آصف سعید کوسا کے سربراہی میں تین رکنی بینچ یہ فیصلہ سنائیں گے جبکہ یہ بیس اگس کو یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا اور جو عدالتی ٹائم ہے ساڑھے نو بجے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ ساڑھے نو اور دس کے درمیان جو ہے یہ فیصلہ سنایا جائے گا اس سے پہلے افائیہ کی جانب سے بھی ایک نامکمل رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جا چکی ہے جس پر چیپ جسٹس نے برہمی کا اظہار بھی کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے کہی جج صاحب کو تو نہیں بچا رہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اب تک احتساب عدالت کے سابق جج دیر بعد جو ہے سنائے جانے کا امکان ہے اس وقت سینئر جتنے بھی وقلہ ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں تمام جج سائبان جو ہے وہ بھی پہنچ چکے ہیں اس وقت وہ چمبر میں موجود ہیں شاہ خالد کیا توقع ہے کب تک سماد شروع ہوگی اس کیس کے حوالے سے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا متوقع فیصلہ آسکتا ہے کوئی انداز ہے اس حوالے سے جہاں تک سماد کی بات کی جائے تو ساڑھے نو بجے تینوں جج سائبان جو ہے وہ کوٹ روم میں آئیں گے فیصلہ سنائیں گے فیصلے کے حوالے سے کچھ کہا تو نہیں جا سکتا لیکن جو ماہرین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ویڈیو آلڑی موجود ہے تو احتساب عدالت کے سابق جج محمد ارشد ملک کے خلاف جو ہے یہ فیصلہ آنے کی توقع ہے عدالتی فیصلے پہ تو بات نہیں کی جا سکتی لیکن جو حقائق ہے اور جو ایف آئی اے نے رپورٹ دی ہے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز نے رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ ناصر بٹ نامی شخص نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور ان کو یہ دی ہے ان دونوں نے یہ ویڈیو نہیں بنائے جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار بھی کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ نامکمل ہے تو اب فیصلہ جو ہے محفوظ ہو چکا ہے اور آپ سے کچھ ہی دیر بعد فیصلہ محفوظ ہو چکا اور آپ سے تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ سنائے بھی جائے گا یہ بتائیے گا کیونکہ آج ایک اہم سماعت ہے تو کیا لیگی کارکنوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ موسیٰی ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو شک ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا تو لیگی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عدالت کے باہر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے تاکہ وہ کوئی ہنگام آ رہے کر لوگوں کی جو ٹینشن ان کی طرف بھی ڈائی وارٹ ہو جائے وارڈک سے ہٹ کے سو آج آپ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد کچھ دیکھ رہے ہو یہاں پہ کچھ آ رہے ہو دیکھیں جب بات ہوتی ہے ہائی کورٹ اور احتساب عدالت کی تو وہاں پہ لیگی کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے حاتے میں اور سپریم کورٹ سے باہر اس وقت لیگی کارکنان کی تعداد اتنی نہیں ہے کچھ کارکنان جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں جبکہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے تقریباً مٹھائیوں کی کچھ ٹوکریہ جو ہے وہ اندر لائی گئی ہے اور دو تین لیگی کارکنان بھی اندر جا چکے ہیں لیکن جس طرح عام طور پر یہ آپ کی کہہ رہے ہیں کہ چھے ٹوکریہ یہ لیگی کارکنان لے کے گئے ہیں جی ایکزیکٹ تو اس حوالے سے بات نہیں کی جا سکتی لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چھے ٹوکریہ جو گئی ہے وہ اسی سلسلے میں گئی اگر ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے جس طرح جیج کے خلاف ہی فیصلہ آتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی جشن کرے لیکن لیکن اگر ان کے جس طرح کہ ان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پھر جس طرح اب پہلے ہم دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ شاہ خالد ہے اور ہم دیکھتے فیصلہ آتا ہے تو کس کے لیے ان میں ٹائٹی توک روگا کیا ہوگا اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے کیونکہ جی آج جمعہ کا دن ہے اور آج پھر بڑی عدالت سے ایک اور بڑے فیصلے کا امکان ہے جیسے کہ میں بات کریں اور ممکنہ طور پر جج ویڈیو بلیک میلنگ سکینل کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا اب سے تھوڑی دیر بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ بیس اگس کو جیسے ہمارے نمائن دیر بتا رہے تھے کہ محفوظ کیا تھا اور چیف جسز آسل سید خوصہ کی سبراہی میں تین رکنی بینچ یاد رہے اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا تھا اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاہور ہائے کورٹ ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کا بھی حکم جیسے کہ دے چکی ہے وہ مزید کیا کر سکتی ہے اس حوالے میں اور عدالت اب کیا کاروائی کرے گی لیکن جج ارشد ملک صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو تعدیبی کاروائی ہے جو بھی ہونی ہے وہ لاہور ہائے کورٹ نے کرنی ہے کیونکہ وہ ان کے ماتحج جج ہیں اور جو نواز شریف کی اپیل پر اس کے اثرات ہیں یا نواز شریف کی سزا کی اوپر جو اثرات ہیں وہ اسلامباد ہائے کورٹ نے اس کو فیصلہ کرنی ہے اپیل جو ہے سپتمبر میں لگی بھی ہوئی ہے اور اس کا افیڈیوٹ جو ہے عشد ملک صاحب کا وہ بھی ریکارڈ پر آ گیا ہے تو سپریم کورٹ نیچرلی کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے گی جس میں عشد ملک کی جو تعدیبی کروائی لاہور ہائے کورٹ نے کرنی ہے اس پر کوئی اثر پڑے یا نواز شریف کی جو اپیل ہائی اسلامباد ہائی کورٹ پر پہنڈے گے اس کی اوپر کوئی اثر ہو یہ میرے خیال میں کیس زیادہ تر رول آف لاہ اور ججوں کے کنڈاکٹ اور ان سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کی اوپر اصول وضع کریں گے مجھے لگتا ہے رادہ دین پیکٹیکلی جج کے خلاف کو تعدیبی کروائی کا حکم ہو یا نواز شریف کی کیس میں میرے صحیح کی گئے گا کیس ویڈیو سکینل کیس کے حوالے سے کوئی بھی زینے کو تیار نہیں ہے نہ ہماری نواز صاحب ہمان رہی ہیں نہ شباز صاحب ہمان رہے ہیں اور انہیں ناصبت صاحب کا نام لے گیا ہے سو ادارت کس کو ذمہ دار ٹھہرا سکتی آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک تھے کہ اقاتی ادارہ نہیں ہے اس نے ذمہ داری ٹھہرانے کا خود تو مشکل ہے کہ وہ ٹھہرائے ایک اسی ہیرنگ کر کے جس میں کوئی شہدت ریکارڈ نہیں ہوئی اس میں یا جی ای ٹی بنائی جا سکتی ہے پنامہ طرز کی یا وہ ایف آئی ای کو حکم دے سکتی ہے جو آلیڈی ایف آئی آئیں درج ہیں اس میں وہ ٹائم فریم دے سکتی ہے اس میں سپروائزری جنج صاحب لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک اپنے منطقی انجام تک چلے اور یہ نہ ہو کہ جیسے اور ہزاروں مقدم کی طرح ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور بعد میں وہ تاریخ کے کتابوں میں کہیں گم ہو جاتی ہے اچھا سب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکینڈل بظاہر تو ایک عدالتی سکینڈل ہے لیکن یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اس سے سیاسی مائلیج لینے کی کوشش کی جاری ہے اس سے سیاسی سوال اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک ایسے سکینڈل کو سیاسی مائلیج کے لیے سیاسی پوائنٹس کے لیے ایک عدالتی معاملے کو سیاسی پوائنٹسکورنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو قانونی طور پر کیا حیثیت رہ جاتی ہے ایسے اس قسم کے سکینڈل بھی اس سکینڈل کی سیاسی اثرات تو ضرور ہیں لیکن اس کیس میں جو جاتا قانون کی بات ہے قانون تب ہی حرکت میں آئے گا جب ایک اپروپیٹ فورم میں یہ بات سامنے لائی جائے کہ اس سکینڈل کی وجہ سے نواز شریف کی جو کنوکشن ہے وہ سیف نہیں ہے وہ بھن ہو چکی ہے اور اس میں اصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے اب اس کے لیے جو اپروپیٹ فورم میں وہ سلام آدھ ہائی کورٹ ہی ہے اور سلام آدھ ہائی کورٹ میں آلیڈی اپیل پینڈنگ ہے تو میرے خیال میں جہاں تک اس کی قانونی ایسپرس کا تعلق ہے وہ تو سلام آدھ ہائی کورٹ ہی اگر اس نے کوئی ریلیف دینا ہے نواز شریف کے کیس میں نواز شریف کو تو وہ ہی دے سکتی ہے ہاں سیاسی طور پر آپ دیکھیں گے حکومت بھی اس کا سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے یہ کہہ کے کہ نواز شریف اور اس کے اہل خانہ جو ہے جس طرح ان کی تاریخ ہے کہ ہمیشہ سے وہ ججوں کو استعمال کرتے رہے ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں کئی پیسے کے زور پر کئی دھونس دھنکی کے زور پر تو ادھر بھی یہ کوشش کی گئی ہے اور مریم نواز کا جو یا نواز شریف کی طرف لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ حکومت کی طرف سے پریشر تھا تو اس کا استعمال تو دونوں طرف سے ہوگا لیکن میرے خیال میں اس بحث زیادہ کہ کون اس بحث میں چیت رہا ہے کون کس کی جیت ہوئی کس کی ہار ہوئی وہ ایپورٹنٹ نہیں ہے کم از کم اس میں عدالتی وقار کا کو مجروع ضرور کیا گیا ہے اور اسی ایسپیکٹ میں سپریم کورٹ میرے خیال میں اپنے فیسکلے میں زیادہ فوکس رکھی صحیح ٹھیک ہے اور اسے والے سے ہم نون لیگ کے رہنما کبھی ان سے موقف جان لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لئے لیگی رہنما محمد زبیس محمد زبیس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت یہ بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز حیث صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ اس پر سیاست کرنے کے بجائے یہ ویڈیو اگر عدالت لے جاتی تو شاید کچھ فائدہ ہو جاتا سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو عدالت ویڈیو لے کے جانی چکتے بجائیے کہ آپ اس کو ریلیس کرتے ہیں اعتزاز حیث صاحب اعتزاز حیث صاحب کو اپنا موقف ہوگا ہم سیاسی پارٹی ہیں معذرت کے ساتھ اعتزاز حیث صاحب سیاسی پارٹی سیاسی طور پر بھی لڑتی ہیں اور لیگل بیٹلز بھی کرتی ہیں سیاست نیانواز شریف ایک سیاسی رہنما ہے اور لاکھوں کروڑوں ان کے چانے والے ہیں اتنی بڑی چیز ہوگی اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں ہم سیاست کر رہے ہیں اس پر سیاست کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اس سے بینفٹ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ تو اپنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس قسم کا کنڈکٹ تھا جیج کا اس قسم کی انفرمیشن آئی ہے تو ہم کیوں نہیں اس کو اچھا لیں گے اور اگر کل کو پیوز پارٹی کے پاس یا تحریک انصاف کے پاس یا کسی اور کے پاس چھپ کر کے اپنے لپس کو سیل کر کے بیٹھ جائیں گے زبی صاحب دیکھیں مریم نے ایف آئیے کے سامنے جب وہ پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ویڈیو میرے پاس مجھے اس ویڈیو کا پتہ ایک فون بھیجوائے گیا تھا میرے گھر پر اور وہ تقریباً مارچ کا دس مارچ کا انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو مجھے ملی تھی اس کے بعد اس ویڈیو کو چھپ دس جولائی کی پریس کانفرنس میں سامنے لائے گیا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ویڈیو کا علم نہیں تھا پریس کانفرنس سے چند گھنٹے قبل مریم نے اس ویڈیو کا ذکر کیا اب یہ کیا چیز بتا رہے ہیں ایک طرف مریم نواز کہہ رہی ہے کہ چار مہینے تک انہوں نے ویڈیو اپنے پاس رکھی شہباز شریف کہتے ہیں انہیں ویڈیو کا علم تک نہیں تھا کارکونوں تک تو ایک سپلٹ لیڈرشپ جا رہی ہے نون لیک کی قیدت ٹوٹلی سپلٹ نظر آ رہی ہے اس معاملے پہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا معاملہ ہے کبھی ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب کو چار دن پہلے پتا تھا یا چار مہینے پہلے پتا تھا ہم نے تو کبھی بھی نہیں یہ کہا ہم نے کوئی ایسے تاثر دیا گیا ہو انہوں نے فیکچول بات بتائی ہے جو حقیقت سے مبنی ہے کہ جی ان کو جب پتا چلا تھا انہوں نے بتا دیا اس سے میرا خیال ہے ہم دوسری چیزوں میں نکل جاتے ہیں کہ جی شہباز شریف کو کب پتا چلا کیوں پتا چلا کیوں نہیں پہلے پتا چلا اصل جو چیز ہے ایک ہی ہے کہ جج جو ہے متنازہ ہیں بہت بہت نون لیک کے رینما اور سابق گورنرسن محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے خواتین عزرات اور مدیہ یہاں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ جم بریک سے واپس آئیں گے تو ہو سکتا ہے تب تک جو ہے وہ سماج شروع ہو جائے اور ویڈیو بلیک ملنگ کیس کے والے سے جو ورڈک ٹائگر کوٹ کم آپ کے سامنے ہی پیش کرنا شروع کریں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باہ خبر صویرہ میں خواتین عزرات بریک پہ جانے سے پہلے ہم جیسے کہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بریکنگ نیوز تھی آج جیسے کہ جمعہ ہے اور جمعہ کے دنے ایک بڑا فیصلہ آنا تھا عجیب و غریب کام ہوا سپریم کورٹ 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 کرنے والے جتنے بھی جرلس ہیں ان کا کہنا ہے کہ جناب فیصلہ تو آیا لیکن نہیں آیا وہ اس صداح سے کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا اور ابھی تک کیونکہ جیسے انہوں نے اناؤنس کیا میں اور شہبات ہم دونوں چیک کر رہے تھے تو فیصلہ ویب سائٹ پر بھی نہیں آیا پھر پتہ چڑھا کہ فیصلہ آئے گا ایک بجے یعنی کہ جمعہ کے وقت فیصلہ آئے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ جمعہ کے وقت جو فیصلہ ویب سائٹ پر جاری ہوگا وہ جمعہ کے دن کتنا یا تو مبارک ثابت ہوگا نون لیک کے لیے یا تو پھر ان کے خلاف آئے گا اور میں بھی یہ سوچ رہی ہوں یہ جو نون لیکی جو کارکون وہاں پہ مٹھائے لے کے گئے میں ٹوکرے لے کے گئے میں یہ جو ہے ایک تو یہ نظیر نہیں ملتی کہ مطلب منہ نے بولا کہ جی آپ وہاں پہ سب اکٹھے ہونا نے بولا کہ جی ہم نے یہ ویب سائٹ پہ مطلب فریقین اور جو میڈیا ہے یہ جو ورڈکٹ ہے یہ ویب سائٹ پہ جا کے پڑھنے ہم نے کبھی ویسے اس کی زیادہ دیکھا نہیں ہے کیونکہ ورڈکٹ سنا دیا جاتا ہے لیکن میں نے جتا مجھے یاد پڑھا ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بولا کہ مجھے ہم ویب سائٹ پہ جا کے فیصلہ پڑھنا ہے اگزیکٹلی اب خواہدین وزرات دس سے لے کے گیارہ بجے تک ہم آپ کے سامنے شو میں کچھ مزید سٹوریز رکھیں گے کچھ مزید ایشیوز پہ بات چیت ہوگی لیکن ان سب سے پہلے مدیہ کیا ضروری ہے کیا سکتا ہے ٹاپ سٹوریز کی طرف چلتے ہیں کے الیکٹرک فیول ایجسمنٹ قیمت میں کراچی والوں کو سترہ رب کے اضافی بلز بھیجنے والی ہے ادارے کی بقول گیس اور فرنس وال کی قیمتیں بڑھنے سے بلوں میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے حکومت کا سنتکاروں کو ریلیف دینے کا فیصلہ گیس کی مد میں گزشتہ 38 سالوں کے واجب لعدہ 208 ارب روپے ختم کیے جانے کی تیاری بلا شبہ لائے کے تاریخ کندیل بلوش قتل کیس میں والدین کی خاتل بیٹوں کو معاف کرنے کی درخواست مصرد موزز عدالت کے ریمارکس غیرت کے نام پر قتل کیس کا فیصلہ گواہوں کی شادتوں کے بادشی کیا جائے گا جی تو ٹاپ سٹریز تو آپ نے جاننی اور ٹاپ سٹریز کے بات ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمارے ٹریکٹ کی پیارے سے جوڑے کی فاس پولر حسن علی جن کا بھی دبائی میں شادی کی تقریب ہوئی ہے نئے جوڑے کا فلمی انداز میں فوٹو شوٹ حسن اور سامیہ نے سفیہ ٹی شٹ کے ساتھ بلیک پینٹ کا انتخاب کیا دونوں کی ٹی شٹ پر حسن کو دیا جانے والا آفیشل 32 نمبر درج ہے اور آرزو کی شٹ پر حسن کوئن لکھا ہوا ہے یہ تصاویر پہلے سامیہ نے شیئر کی پھر حسن نے بھی شیئر کرتے ہوئے اس پر دل کے ایموجیز کا اضافہ کر دیا خیر خواتین عزرات یہ تو آپ نے دیکھا کہ حسن اور ان کی ایلیا انہوں نے اپنے جو فوٹو شوٹ کرایا یہ آپ کے سامنے خیر خواتین عزرات آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں کراچی والوں کے اوپر جو کے الیکٹرک ایک نیا بوجھ جالنے جاری ہے اس کی کیونکہ کے الیکٹرک کی جانب سے اب اضافی بوجھ سارفین پر ڈالنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کیا الیکٹرک کی جانب سے فیول ایجیسمنٹ کی مد میں کراچی کے شہریوں کو تقریباً سترہ عرب روپے کے اضافی بلز بھیجے جائیں گے اور اس حوالے سے نیفر اجلاس میں کیا الیکٹرک کا کہنا تھا کہ گزشتہ تین برس میں فیول کی اضافی حیمت میں بیس آشاریہ دو عرب روپے ادا کیے گئے تھے کیا الیکٹرک کا موقف ہے کہ دوہزار سونہ سے دوہزار انیس کے دنمیان باہر سے منگوائی گئی گیس اور فرنیس آئل کی تینبتوں میں اضافے سے بلز میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان کے الیکٹرک خیام صدیقی بہت شکریہ خیام ہمیں وقی یہ بتائیے گا کہ وابڈا جو ہائیڈرو پاور پہ جو بجلی کے نرخ دیتا ہے کراچی والوں کی بجلی تو گیس سے بنتی ہے تو گیس کے چارجز اپلایا ہونے چاہیے فرنیس آئل کی کیا پہلے تو بتائیے گا کہ کیا ایڈجسمنٹ ویلیو ہے اور کتنا ڈیفرنس آیا ہے گیس میں اور فرنیس آئل میں جس کی وجہ سے یہ لوڈ سارفی میں منتقل کیا جا رہا ہے لنگ کے استعمال کے باعث جو گیس کی مجموعی قیمت دوہزار سولہ میں تھی وہ تھی چھے سو تیرہ روپے فی ایم ایم بی ٹی او اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً نو سو چھتیس روپے دوسری جانب جو فرنیس آئل تھا دوہزار سولہ میں وہ ستائیس ہزار روپے فی میٹرک ٹن تھا جو کہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً سیسٹی نائن تھاؤزن فی میٹرک ٹن پہ چلی گئی ہے ان تمام وجوہات کے باعث جو کہ الیکٹرک کی جنریشن کاؤسٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے سہیچا خیام صاحب بتائی گا ہے نیپرا ٹیم سے جو ملاقات ہوئی تھی تفریق کی نظر ہو گئی ہے آپ کی درخواست پر اب کیا محقف سامنے آئے جی بلکل نیپرا کی جانب سے جو پبلک ہیرنگ آرگنائز کی گئی اس میں کہ الیکٹرک نے اپنی منتلی اور کورٹرلی جو فیول پرائیس ویریشن سین اور پاور پرچیس پرائیس کی ویریشن سین اس کو پریزنٹ کیا اور تمام سٹیک ہولڈرز نے اس کو اپنی انپوٹ دی اور اس کو سنا اس میں در میں آپ کو بات بتاتا چلوں کیونکہ یہ جو پروسس ہے کلیم کرنے کا فیول ایڈجسمنٹس اور کوارٹرلی اور منتلی پرائیس ویریشن یہ تمام جو دسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پاکستان میں بشمول کے الیکٹرک یہ پروسس جو ہے ان سب پہ اپلائے ہوتا ہے اور کے الیکٹرک اس کو جولائی دودہ سولہ سے اس لیے نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ کے الیکٹرک کا ٹیریف کے ڈیٹرمنیشن میں اور اس کی جو نوٹیفائی ہوا ہے اس میں تاخیر ہوئی ہے یہ بائیس مہی کو منسٹری آف اینرجی پاور ڈیویجن کی جانب سے نوٹیفائی کیا گیا ہے جس کے بعد کیا الیکٹرک نے جو ہیں یہ اپنے سارے پینڈنگ کلیمز جو ہیں یہ سبمیٹ کی ہیں اور پھر یہ ہیرنگ ہوئی ہے جو جس میں کیا الیکٹرک نے اس کو پریزنٹ کیا ہے یہ بتائیے گا کہ ہم مہنگی بجلی کی بات تو کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کی کلیکٹرک کی ٹیمز ہم نے آن فیلد دیکھی لیکن اس کے باوجود جب بھی بارش ہوئی ہے ہم نے کرنٹ لگنے کے واقعات دیکھے ہیں حالیہ بارشوں میں تقریباً تیس سے پینتیس افراد کرنٹ لگنے سے جو ہلاک ہوئے جانباک ہوئے آپ نے ان کا ملبا انٹرنیٹ اور جو کیبل آپریٹرز کی بچائی گئی کیبلز ہیں جو کہ کھموں کے ذریعے بچائی جا رہی ہیں آپ نے ان پر ڈال دیا اب کیلیکٹرک انتاروں کو ریموف کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس سے ان واقعات کی کمی میں کچھ مدد مل سکتی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے یکسان ٹیریف پالیسی کا اطلاق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کناچی میں بزلی کا سارف ٹیریف پے کر رہا ہے وہ ہی ٹیریف اپلائے ہوتا ہے دیگر شہروں میں تو یہ تاثر کہ کناچی میں بزلی مہنگی یہ بالکل غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈسٹریگوشن کمپنیز ہیں جیسے کہ کیا الیکٹرک ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹیریف میں کسی بھی کسی کا ردو بدل کر سکیں یہ ساری ڈیٹرمنیشن جو ہوتی ہے وہ نیپرا کی جانب سے کی جاتی ہے اور اس کا جو نوٹیفائی کیا جاتا ہے وہ منسٹری آف انرڈی پاور ڈیویجن کی جانب سے کیا جاتا ہے الیکٹرکیوشنز کی حوالے سے تو جو حالی بارشوں میں سالابی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پہ بجلی کی تنصیبات بھی جو ہیں وہ زیرے آب آگئیں تھیں اور کچھ علاقوں میں کہ الیکٹرک نے سیفٹی کے پیشے نظر جو ہے وہ بجلی کی فرامی موت تل کی تھی جو جتنے بھی واقعات الیکٹرکیوشنز کی ہوئے ہیں کہ الیکٹرک جو ہیں ان سب کو ڈیپلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور اس پروسیس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز شامل ہیں بشمول نیبرا ہم سب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جو افتدائی ہماری تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ زیادہ تر جو واقعات ہیں یہ نون کی الیکٹرک انفرسٹریکچر جیسے کہ گھروں کے اندر جب پانی داخل ہو گیا کہیں کسی کو موٹر سے کرنٹ لگا دوسری صورت میں کہیں کہ یہ قربانی کے شامل ہیں کھمبو پہ دیکھے کہ وہ جہاں پہ الیکٹرک کرشن کی جو بات کیا تھی سامنے آئی ہے اچھا خیام صاحب سمیخہ سے ہمارا جو ہے وہ رابطہ منکت آگیا ونہا ان سے آگے بھی سوال پوچھتے بہت شکریہ جی خیام صدیقی صاحب موجود تھے جو کہ الیکٹرک کے تجمعان تھے اور ان سے بات کر رہے تھے اور ہم نے ہمیشہ دیکھا بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے ہم نے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ کہیں بھی عوام ہوئی ہے کراچی والوں کو ریلیف مل راک الیکٹرکی جانب سے کبھی ہوئی ایکزیکلی خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں چار روز قبل اغواہ ہونے والے مغوی سندھی گلوکار جگر جلال کو پولس نے ڈاکوں کے چنگل سے چھڑوا لیا یہ رہائی ڈاکوں سے بات چیت کے بعد ہوئی ایس ایس پی کشمور اسد رزا نے مغویوں کو بازیاب کر آیا لیکن سندھ کے کچھے کے علاقے پر ڈاکوں کا راج اب بھی قائم ہے ڈاکوں کا دعویٰ ہے کہ پولس کو یا کوئی بھی فورس ان تک نہیں پہن سکتی گھوٹکی سکھر کشمور شکارپور خیرپور اور لارکانہ کے کچھے کے جزیرنوہ علاقے ڈاکوں کے قبضے میں ہیں ایک سو سے زائد افراد کو یرغمال بنایا جا چاہ چکا ہے جس میں کراچی کے شہری بھی شامل ہیں رہائی کے لیے لاکھ روپے کا تعوان بھی مانگا جا رہا ہے اور پولس اس صورتحال میں بلکل بے بس دکھائی دے رہی ہے ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں ایک ڈی ایس پی ایک ایس ای چو ایس ای سمیت دس پولس اہلکار اب تک شہید ہو چکے ہیں چند روز پہلے لوگ فنکار جو جگر جلال جن کے بات کر رہے ہیں ان کو پرفارمنس کے بہانے بلا کر پانچ ساتھیوں سمیت اغواہ کر دیا گیا تھا اور رہائی کے لیے بھاری تعوان کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورچکہ لالا اسد پچان لالا یہ بتائے گا کہ ڈاکوں کے کتنی بڑی تعداد ہے اور یہ جو نیٹ ورک ان کا ہے یہ کتنے علاقوں میں پھیلاوا ہے جو پولس کی گرف سے بلکل باہر ہے دیکھیں دیں سکھر ڈیویجن اور لارکانہ ڈیویجن کے تقریباً پانچ ازلا بنتے ہیں جن کا یہ کچھے کے علاقے پر محید یہ جنگلات ہیں جو ہزاروں اکر زمین پر مشتمل ہے جو مجموعی طور پر یہ زمین تو فارسٹ میکبہ فارسٹ سندھ کی ہے مگر اس پر ڈاکو کافی عرصے سے وہاں پر قابض ہیں سکھر کے کچھے کا علاقہ بنتا ہے اسی سے منسلک کشمور کا کچھے کا علاقہ ہے پھر اسی سے منسلک ڈسٹک شکارپور کے کچھے کا علاقہ ہے پھر آپ نیشنل ہائیوی کو پار کریں گے اس طرف آئیں گے پھر اس طرف سکھر کا کچھے کا علاقہ بنتا ہے اسی سے منسلک خیرپور کا کچھے کا علاقہ بنتا ہے اور اسی سے منسلک کچھے کا علاقہ بنتا ہے یہ پانچوں ڈسٹک جو ہے ان کا جو کچھے کا علاقہ ہے وہ اس وقت ڈاکو کا سیف فیمن بنا ہوا ہے مجموعی طور پر ڈاکو کی تعداد ساٹھ ستر سے زیادہ نہیں ہے مگر وہ یہ ڈاکو اس پورے علاقے میں بہ آسانی موک کرتے ہیں اپنے ایک دوسرے کے علاقوں میں آتے جاتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے پولیس آپریشن کرتی ہے جس علاقے میں تو باقی بھی ڈاکو اس علاقوں میں رات کے وقت جبا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں پولیس کے خلاف آپریشن کرتے ہیں اور یہ علاقہ ہزاروں ایکر پر جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے پہلا ہوئے اور تمام جنگلاتی علاقہ ہے اس کی لیے پوری پلیننگ کے ساتھ ان پانچی ڈسٹکس میں فیلڈ کے آفیسرز کو لگانا ہوگا پولیس آفیسرز کو لگانا ہوگا ایس ایس پیس کو اور ان کی کمانڈ اوپر سے کوئی ڈی آئی جی جس نے پہلے کچھے کے آپریشن کیے ہو ڈاکوں میں خلاف آپریشن کیے ہو اور اس کے کچھے کی ڈیوٹی بھی رہی ہو تو پھر وہ بہت زبردست طریقے سے یہاں پر کامیاب ہو سکتا ہے اور ان ڈاکوں کا کمہ ہو سکتا ہے ونہاں دوسری صورت میں یہ ممکن نہیں ہے یہ پتائیے گا سب کہ کترے مغوی ان علاقہ محصور ہیں اور طریقہ واردات کیا ہے ڈاکوں کا کیسے یہ مغوی کراچی سے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے اس وقت تک ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً سو سے زائد مغوی جو ہے وہ خیرپور لارکانہ سکھر شکارپور اور کشمور کے کچھے کے علاقے میں ان ڈاکوں کے قبضے میں موجود ہیں ڈاکوں کے مختلف گروہ ہیں جو وہاں پر برسر پیکار ہیں اور وہ فون کرتے ہیں جس گروہ کے پاس مغوی ہوتا ہے وہ مغوی کا فون کسی اور گروہ کے پاس بھیج دیتا ہے وہ ان کو فون کرتا ہے کہتا ہے میں بیچ میں آپ کا ایزا بروکر مسئلہ حل کر آنے کی کوشش کرتا ہوں کروہ روپے تاوان پہلے مانگے جاتے ہیں اور یہ جو لوگ اغوا ہو کر وہاں پر آئے ہیں ان کا تعلق کراچی ہیدراباد میرپخاز لارکانہ سکھر جیکب آباد اور اسی طرح پنجاب کے جو نیبر ڈسٹکس ہیں سن سے منسلک ہیں وہاں سے بھی مغویوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر ہیں اور اب تک کئی مغوی یہاں سے آزاد ہوئے ہیں کچھ ماہ پہلے سکھر کا ایک رمیش لال ہندو بیوپاری اغوا ہوا تھا وہ تقریباً ڈیڑھ کرون روپے کا تعمال دے کر وہاں سے اس نے نجات حاصل کی کیج سے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جو لالا بتا رہے ہیں سکھر سچے کے علاقے کا ویسے جمہلے وکی وہ بھی بتائے گا کہ اس میں ڈاکوں کی اتنی مضبوط گرفت کی وجہ کیا ہے اور پولیس اب تک کچھ کر کیوں نہیں پاری یہاں پہ پہلے جمالی صاحب کا اثر بہت زیادہ تھا پولیس کی بالہ دستی قائم ہو گئے تو وہ اغوا پر آئے تاوان سے اشتناب کر رہے تھے وہ بہت اس کا دور ایڈی خواہدہ کا دور گزرا اور جیسے ڈاکٹر کلیم امام آئے ہیں اس کے بعد سے اغوا پر آئے تاوان پھر اپنے اروج پہ آیا ہے کیونکہ ڈاکٹر کلیم امام کا سندھ میں اغوا پر آئے تاوان پر اتنی کنٹرول ان کمانڈ نہیں ہے یا ان کی اتنی جلچسپی نہیں ہے کہ یہ جو عوام الناس اغوا ہوتے ہیں اور جنگلوں میں جاتے ہیں اور بدقسمتی سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید آئی جی صاحب کو ان کی جو لوکل ایڈمسٹریشن ہیں ان کے جو ایس ایس پیز یا ڈی ای جیز ہیں شاید وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ان کے رینج سے ان کے عزلہ سے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں بہت شکریہ اللہ اللہ پتھان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے سکھر اور خیرپور کے کچھے کے علاقے کشمور ان سب کچھے کے علاقوں میں جو ڈاکو موجود ہیں ان کے پاس کتنے مغوی ہیں اور کس طرح سے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں کتنی بھاری ڈونیشن مانگ رہے ہوتے ہیں ڈیرڈیر کروڑ مانگ رہے ہوتے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر جن کی لوکل ایڈمسٹریشن وہ بھی نہیں بتا رہی ہوتی یہ رینجزم کا یہ کیس ہم دوزار انیس میں یہ باتیں کر رہے ہیں یہ مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی کوئی انیس سو چالیس اور انیس سو بیالیس کے دور میں رہ رہے ہیں یہ لوگ کے وہاں پہ ابھی بھی رینجزم کے حوالے سے جو لوگ اخواہ ہو رہے ہیں ان کا پولس کچھ بگاڑ نہیں سکتی وہاں پہ اگر ایک دفعہ آپریشن ہو بھی جاتے ہیں یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ سمت سے باہر ہے اگر بڑھتے ہیں ایک اور اہم کیس کے والد سے بات کرتے ہیں کندیل بلوچ قتل کیس میں ان کے والدین کی بیٹوں کو ماف کرنے کی جو درخواست تھی جس کے والد سے ہم کل بھی بات کر رہے تھے وہ مسرط کر دی گئی ہے عدالت نے سمات کے دوران کندیل بلوچ کے والدین کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کندیل بلوچ کے قتل کیس میں صرف اپنے بیٹوں کو ماف کیا ہے جبکہ جو باقی ملزمار اس قبل ملوث سے انہوں نے ان کو مافی نہیں دی عدالت نے والدین کی بیٹوں کو مافی دینے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماد چوبیس اگس تک ملتوی کر دی ہے عدالت کا کہنا ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل کیس کا فیصلہ گواہوں کی شہادتوں کے بات کیا جائے گا کندیل بلوچ کیس میں گزشتہ روز اس وقت ایک نیا موڑ سامنے آیا تھا جب کندیل کے والدین نے اپنے بیٹوں کو ماف کرنے کا بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا تھا اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملتان کے بیورو چیف یاسر شیخ بہت شکریہ شیخ صاحب ہمیں وقت دینے کے لئے یہ بتائیے گا کہ کیوں ماف کر دیا والدین نے اپنے بیٹوں کو جبکہ انہوں نے اپنی بہن کو قتل کیا تھا کیا موقف اختیار کیا انہوں نے درخواست نے جی جو صورتحال ہے وہ ایک نئے رخ کی طرف داخل ہو گئی ہے کہ جہاں معروف موڈل کندیل بلوچ قتل کیس میں ایک نئی پیشرف تھی یہ سامنے آئی ہے کہ اس مقدمے کے مدعی جو کہ کندیل بلوچ کے والد ہے عظیم بلوچ صاحب انہوں نے اکیس اگست کو ہونے والی سماعت میں عدالت سے یہ استعداء کی تھی کہ وہ اس قتل کے مرکزی دو ملزوان جو کہ عظیم بلوچ صاحب کے دونوں بیٹے ہیں جو کہ کندیل بلوچ کے سگی حقیقی بھائی ہیں محمد وسیم اور اسلم شاہین کو اللہ کے واسطے معاف کرتے ہیں اس پر سماعت کو ایک دن کے لیے ماخر کیا گیا تھا اور گوشتہ روز یعنی کہ بائیس اگست کو ہونے والی سماعت میں عدالت نے عظیم بلوچ صاحب کی اس استعداء کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور اس پر موقفی عدالت کی جانب سے اختیار کیا گیا ہے کیونکہ یہ معاملہ غیرت کے نام پر قتل کا ہے تو اس میں جو ہے مدعی مقدمہ کی جانب سے کیس کی اس پوزیشن کے اوپر معافی کو قبول نہیں کیا جا سکتا اور اس میں نئی جو ڈیویلیپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کیس کو کیری آن کرنے کے لیے چوبیس اگست تک کیلئے سماعت کو ملتبی کر دیا گیا ہے چوبیس اگست کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی اور جو اس کیس کے مزید گوہان ہے ان کی شہادتیں کی جائیں گے کل مزید گوہان کی شہادتیں وہ کلم بن کی جائیں گے اور کل کیونکہ چوبیس اگست محفوظ آسان اور تیز بس فیزا کیو آر کو اپنے موبائل فون سے سکان کر کے پے کریں فیزا جہاں بھی آپ چاہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تبھی تو جھوٹ پر یقین کرنے والوں کا مستقبل بے ساکیوں پر آ جاتا ہے درے نہیں تحقیق کریں ربل ڈوز بھی مل جائے گی اور بار بار بھی پنائی جائے گی تو اس کا بھی کسی بھی سٹڈی میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہے افواہوں سے درے نہیں ہمارا خلاف گہری ساجش کی جا رہی ہے جاگیں تحقیق کریں اس سے پہلے کہ یہ افواہیں آپ کے بچے کی آہوں میں ڈھل جائیں انہیں پولیو کے قطرے پلوائیں خدا نے ہر مرض کا علاج اتارا ہے اور پولیو کا علاج ہے دو قطرے زندگی اب ہے ضرورت اس دھرتی کو پولیو سے آزاد کریں یہ بچے ہمارا مستقبل ہے آئیں انہیں آباد کریں یاد رکھیں جھوٹ پولیو سے بڑا وائرس ہے پانچ اگست کے سیاہ دن بھارت نے کیا عالمی انموہدوں پر کاریوار بدل دیا آئیں ہے کوشش کشمیر کو اکھنڈ بھارت بنانے کی کر رہا ہے بھارت دہائیوں سے کشمیریوں کی نسل کشی مگر اب بھی کونج رہے ہیں سرینگر میں آزادی کے نارے اب کشمیر بنے گا پاکستان انٹرڈیسنگ پی ایچ ایٹ آلکالان وارٹر ویڈ ایلیکٹرل آئیر نسلی بیو لائف آکٹیو جورا کی آنکھ کو آکٹیو بی ہائیڈریٹی نسلی بیو لائف آکٹیو نیکس جنریشن آف ہائیڈریشن تو خودین وزارات بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کس وقت شوو میں کیا ہونے والا ہے مدیہ بتا دیں پھر کیا ہونے والا ہے ایسے لنی بن جاتی ہے کیا ہونے والا ہے بھئی ہم نے آپ کے سامنے جن کو دکھایا ہے جی اگزاکٹلی ہم آپ کے ان سے ملاقات کروانے جارے ہیں سونگ رائٹر بھی ہیں اور یہ ان کی منفرت قسم کی آواز اللہ پاک نے جن کو گلا ہے وہ بڑا زبردست قسم کا دیا ہے کہ باقی در نومل جو ہم نے دیکھے ہمارے جو فیمل سنگرز ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہ کوشش کرتی اللہ تھا کو کوپی کرنے کے لیے اسے سنگر نہیں آپ ان کو کہیں یہ ایک ٹیلنٹ کی پٹا رہی ہیں ان کے سامنے صرف آپ بین بجائے اندر سے کوئی انہوں کوئی ایک ٹیلنٹ نکالاتا ہے کبھی یہ سونگ رائٹر ہے کبھی یہ جو ہے میں کیا کیا کہوں گا میں زیادہ جو ہے لیکن آج ہم سے باتے تھوڑ سے ڈیفرنٹ کریں گے ہے نا شہبان آج ہم سے سونے کی باؤ پر بات کر لیں ڈالر کے بات کر لیں ہمیں زیادہ وقت لیے بغیر بداؤٹ ما چھڑو لیڈیز و جنلللن ہمیں انٹرڈیوز کر رہا ہا چاہیں گے زوی وکر جی کو بہت شکریہ زوی ہمیں وقت دینے کے لیے گوڈ موننگ یہ بتائیے مجھے در بھی لگ رہا ہے کہ آپ کیا پوچھنے والے ہیں اسپیشلی اون اینوز شو نہیں ہمیں نیوز سے ریلیٹر کچھ نہیں بجھے ہم نے نیوز جتنی تھی وہ لوگوں تک دے دیا ہمیں گھر آگے بھی دیتے رہیں گے آبی حافت انترینمنٹ وfan ہم نے ہمارے گھر دیتے رہے ہمیں موت کو چینج کرنے how did you land up here no not here in music no I feel I just have always loved music I've grown up around music می بھی guitar she used to sing as well and what started as a hobby became a full time job I think and I worked میں شہر کیا کر لیتا ہوں لیکن لوگ تو ہسیں گے گے لیکن میں بات کر لیتا ہوں لیکن میں فول ٹا میں جب میں کر رہی تھی لیکن پھر ایک ٹا میں سب آئی ایسا آیا اور کیا جب کاری تھیا تو بس ایک ٹائم ایسے آیا کہ میں نے بس ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی یا تو مجھے پیسے بنانے یا مجھے جو what I love doing I'm going to do that and بس اتفاق کی بات ہے کہ you know music turned out well کہ you know it turned into a full time career I was very lucky so that's how I Zuri Overnight fame آنے میں بہت وقت لگتا ہے بڑی hard work ہوتی ہے اس کے پیچھے تھوڑا سی یہ بتائیے Overnight fame اہا Overnight میں لو yeah it's like Overnight fame ایک رات میں نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے ایک بڑی struggle ہوتی ہے ایک بڑا لمبا period ہوتا ہے جب آپ dedicatedly کچھ اور نہیں کرتے آپ صرف اپنے passion پہ focus کر رہے ہوتے تو اس کے بعد جا کے وہ ایک چیز ملتی ہے تھوڑا سا اس سفر کے بارے میں بتائیے گا جو لوگ there are lot of people جو میں personally جانتا ہوں who look up to you اور ان کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیسے آج آپ یہاں پہنچیں جہاں آپ ہیں I really think اور ہم اسی ماحول میں مطلب we grew up in a place where my mother always said کہ دیکھیں آپ جو آپ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں جس کام کو آپ دلچسپی سے آپ کر سکتے ہیں آپ فل فوکس سے کر سکتے ہیں آپ صرف وہ کام کریں don't do something for the sake کہ پیرنس نے کہا ہے یا کسی نے کہا ہے کہ نہیں لائے بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے so that's the thing I think if you're really passionate about something تو پھر آپ اس کو پھر صرف فیم کے لیے نہیں کریں گے آپ اس کو اس لیے کریں کیونکہ you enjoy doing it and I know many musicians کافی مطلب کہ travel بھی کر لیا میں نے I've met many musicians جو باہر بھی ہیں جو ایک فل music industry میں کام کر رہے ہیں اور وہ 10 سال کے بعد آ کے ان کا کچھ ہو جاتا ہے so I really think it's about doing 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 keep doing it keep doing it so یہ کتنا مشکل ہوتا ہے جیسے اگر pop industry میں دیکھیں تو ہماری جو female جو singers تھی انہوں نے بہت بہت اچھا کام کیا ہے اگر ہم ناسیہ سن کو دیکھتے ہیں پھر ہم حدیقہ کیانی کو دیکھتے ہیں ان کی ان کے اپنی ووکل ان کے اپنی آواز ہے so آپ کے بھی exactly جو آواز کا texture ہے وہ ڈیفرنٹ ہے so آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑی یہاں پہ مرانے میں یہاں پہ easy تھا I think میری لیے تو بہتی ایک تو آپ جیسے آپ سن سکتے ہیں I don't speak Urdu I'm not an Urdu speaker اور funny thing that you play یہ بچھڑا یار یہ اڑا بچھڑا اس کو مجھے دو I think ایک ہفتہ لگا تھا بس وہ اڑا لے آنے کے لئے پہلے پہلے کیسے بولتے بچھڑا بچھڑا یار بچھڑا آپ تو بلکل سے اس طرح سے بچھڑا یار تو اس طرح سے تلفز expression Urdu singing میں پھر بزن جو ہوتی ہے یہ سائے چیزیں to bring it in you know I had استاد کے ساتھ میں پڑھ رہی تھی تو you know all these things تو effort تو کرنا پڑھ I'm a jazz singer I'm not this is not my job jazz singing میں اپنا expression جو ہے وہ باہر نکالنا کتنا آسان اور music کے تھو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اپنا expression رہا بہت آسانی سے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں آپ کی feelings ہیں I guess اگر آپ اس کو فیل کر رہے ہیں تو پھر آپ نکال سکتے ہیں definitely لوگوں کے سامنے perform کرنا is just a different game کیونکہ غزل میں تو بات ہوتی محبوب کی محبت ہوتی محبوب سے محبوب سے ریلیٹر سب چیزیں آجاتی ہیں شائری ایک لیکن jazz music میں آپ کے پاس یہ مارجن ہوتا ہے کہ آپ نظر کے طرح بھی جو feelings ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں yeah I mean that's just that's music is that it's all about feeling آپ ایک ماحول کر رہے ہیں آپ کو feeling آپ communicate کر رہے ہیں تو I mean I don't know I guess how different you think that Pakistani female vocalists are from any other country کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں classical singing اور لوگ western music سنتے بیاتے ہیں تو اس میں آپ ایک ہی سور میں بہت ساری progressions میں جا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز as a female vocalist آپ کو کتنا edge دیتی ہے over any other singer I don't know about edge مطلب sure مجھے difference دیتی ہے لیکن but in some ways it's also disadvantage کیونکہ لوگ وہی ڈھونڈ رہے روحیل at that point he says کہ it's actually you know it's not suiting coke studio he says we need something جس میں ہمارا musical culture all ہو اس میں desi fusion they want fusion تو اس طرح سے میری جو natural compositions آتے ہیں that's more in western style تو usually وہ ہمیشہ سوٹ نہیں کرتے ہیں so اس سے singing تک رہنے آگے acting کا سوچا کیا لیکن the thing is یا تو آپ موسیق پہ فوکس کر سکتے ہیں یا آپ تیار پہ کیونکہ بہت وقت لیتا ہے تیار 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 روحیل مجھے مجھے روحیل لیکن پھر وہ روحیل لے موسیق ٹورز نہیں کر سکتے ہوں یا آپ بیٹھی بھی ہیں تو ایک اچھی خبر آگئی ہے پروڈیسر صاحب پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ایک بریکنگ بریکنگ کا ڈببہ گھما دیں اور اس کے بعد ہم بریکنگ نیوز دیتے چلیں خواہدی سٹاک ایکس چینز اچھی خبر آرہی ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں کاروباری سیشن کے دو گھنٹے کے اندر اندر دو سو پوائنٹ سے زیادہ کی تیزی ہو چکے اور ساتھ ہی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی سطح مستقم ہو رہی ہے اور ڈالر اس وقت انٹر بینک میں ایک سو ستاون روپے پچیس پیسے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایک تو کراچی سٹاک ایک چینج میں ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو پوائنٹ کی تیزی دیکھی گئی انڈیکس 32 ہزار نو سو پیسے آگے آ چکا ہے اور دوسری طرف ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت مزید ایک روپے گری ہے روپے مزید ایک روپے سٹرانگ ہوا ہے اور اب ڈالر ایک سو اٹھاون روپے پچیس سے کم ہو کے ایک سو ستاون روپے پچیس پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور لٹھ کی بات کی ہے خواتین و عزرات کہ ابھی جب ہم آنے رانے والے تھے آنے رانے سے پہلے ہم بات یہ کر رہے تھے ہم کہتے زوئی ہم نے آپ سے پوچھنے کہ ڈالر کی پرائس کیوں بڑھ رہی ہے سٹاک ایکس چینج کیونکہ میں نے خود انویسٹ کیا تو جب سے میں انویسٹ کیا میں تو مارکٹ کو میں ہر روز میں دیکھتی ہوں تو یہ جو پرسو 28,000 یا 29,000 موانس پہ جو گلا سو سو لاس وی نو ابھی 3 days بیفور ابھی یہ بہتے رہا ہے تو ای رہا ہے رہا ہے تو یہ نیوز سنکے میں بہت خوش ہوں رہا ہے جو پرسو کی فبر میں بڑا سٹاک سٹینج مارکٹ کی بڑی شکریہ سٹینج مارکٹ دیکھنے پرسو حسین زیز موسیقی ایم سٹینج خوش موسیقی موسیقی بیش موسیقی رہیس شکریہ چیام رہیس موسیقی صحصور موسیقی بیش this work unfortunately it is up and down music is up and down sometimes it's very good sometimes it's very slow so it's important you keep safety net it's not my safety net it's just something i'm interested in I'm very happy in fitness what do you call a safety net? safety net not safety net for example if you're not busy with something i don't like that i'm not doing anything now there is a conflict of statement موسیقی ایسی چیز ہے جو کہ دیڈیکیشن مانگتی ہے. اس کے لیے پرپور فوکس چاہیے. آپ اگر آیا فوکس چاہیے. میرے دس سال تک مینے کیا ہے. میں اس کو بلٹ کیا ہے. ایک رپرٹوار بنایا ہے. ایک جس سے فالوئنگ بنایا ہے. تو ایک ٹائم ایسے آتا ہے جب تھوڑا سا لل ہوتا ہے آپ کو بھی تھوڑا سا بریک چاہیے ہوتا ہے. اس پر دیوٹر فوکس تنگ جو ہے جو ایسی جو بھی خریف ایڈرکٹر جو بھی کییٹیو آرٹس میں سب آپ کو یہی کہیں گے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ یو نیڈ ویڈ ایڈ بٹ اپ بیٹ اپ بڑک ایڈ موزک اس ٹاپста ایڈ اٹھو پڑھ لیتی ہوں اٹھو پڑھ لیتی ہوں اگر میں چاہوں گی یائی میں تو ہم ذرا ایک ہیڈلائن جو زوی کی آواز میں اگر زوئی یہ خبر ہے ویسے کیونکہ خبر تو اچھی نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ کی آواز میں درد زوئی بہت ہے تو کیونکہ کے ایلیکٹرک نے فیول ایڈیشمنٹ کی مد میں کراچی والوں کو سترہ عرب کے زافی بلز بھیجنے والی ہے سو یہ ایک لائن میں چاہتی ہوں کہ آپ نہ کچھ ایسے سوز کے ساتھ جی ہاں شفاد آپ پکڑھیں یہ لائن ہے جناب یہ لائن آپ نے پڑھنی ہے یہ پہلے ابھی اس کو ریڈ آٹ بھی کرنے پہلے اب آپ سکون سے ریڈ کر لیں اس کو ہاں؟ ہاں یہاں؟ یہاں؟ نہیں یہاں؟ 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 نہیں، یہاں؟ 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 نہیں، یہاں؟ نہیں، آپ پیرگراف نہ پڑھیں بس یہاں تک پڑھ دیں کہ الیکٹرک فیول ایجشمنٹ کی مد میں کراچی والوں کو سترہ عرب کے زافی بلز بھیجنے والی ہے اس کو گنگونا دیں اس سوس کے ساتھ یہ اچھی خبر تو ہنگی ہے کیونکہ لوگ پہلے 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 دو ہی بار دے آپ نہیں کرائیں مجھ سے یہ پلیز دیکھو میں کتنا سلو پڑھ دیوں چل 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 اپنے گانا سنا دے آگے ایس میں تو میں فیل ہو گئی میں نہیں فیل ہو گئی میں نہیں فیل ہو گئی ہاں آپ کے پاس ٹائم لیو کر دیتے ہیں جو آپ کے عشق نارا سنا دے ہیں عشق نارا سنا دے ہیں میں تیری باتوں میں کھو جاتی تھی پھر تیری جیسے ہی ہو جاتی تھی سپنے تیری اوڑے سو جاتی تھی جانے کھونے سے میں کیا پاتی تھی عشق نارا تو تھا یارا عشق نارا تو عشق نارا تو تھا یارا عشق نارا تو دیکھ کتوچ کو زندہ تھی میں نے نظارا تو میری ساری تنہا ہی میں پیاہ سارا تو مجھے رہے ساری تنہا ہی میں پیاہ سارا تو اشک نارا تو تھا یارا اشک نارا تو کرتے رہے اور والد کی جانب سے اسملی میں تقریف کے دوران اٹھتے وقت سپیکر نے انہیں بچہ ان کے حوالے کرنے کا اشارہ دے دیا اور ساتھ نے گود میں بھی لے لیا ان کو پیار بھی کہ ہم ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جیسا آپ بیٹھے میں ہیں اور ساتھ میں سمات بھی ساری چل رہی ہیں بول رہی ہیں اور وہ ساتھ نے بچے کو ان میں ایک صلاح بھی دیا فیڈے پہ علا کے یہ مناظر ایک ایسے معاشرے کے ہیں جہاں پہ بچوں کو معاشرے کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور رد نہیں کر دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بچے تو آپ نہیں آ سکتے جیسے بلوجستان کی اسملی میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ جب خاتون رکن وہاں پہ آئیں تھی اور ان کے ساتھ ان کا بچہ تو انہیں کہا تھا کیونکہ یہ آپ کا بچہ ہے آپ کا تو یہ پارٹ ہے لیکن یہ اسملی کا پارٹ نہیں ہے تو ہم آپ کو لاو نہیں کر سکتے دوسرے جانب ہم ایسے اگزیمپلز دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹیرینز جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ہم نے جس انڈ آرڈن کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اپنے بچے کو ایسے لے کے جاتی تھے اور ساتھ میں یہاں پہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ اسملی میں جو اسملی کے رکن ہیں وہ اپنے بچے کو لے کر آئے تھے اور جج نے ان سے ان کے بیٹے کو لے لیا اچھا ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ جو والے تھے وہ بیبی سیٹ کر رہے تھے اپنے بچے کو ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو بیبی سیٹ کر رہا ہو یا ہم اس کو کسی مال میں دیکھ لیں کہ اسے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہے اور بیگم تھوڑ دے کے لیے بچاری گھر کے کاموں سے آزاد ہو کہ شاپنگ کریے تو کا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں وہ بچارہ اگر دل سے بھی کر رہا ہو تو اس کو تانے اتنے ملتے ہیں کہ اس بچارے کو جو ہے میرے کرنے کا کام واقعی نہیں ہوگا ملتے ہیں کہ کچھوں میں یہ ہمارے معاشرے میں لیکن بارال یہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو جتنا مستیر ہے زوئی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم ہی کیوں نہیں کر سکتے مطلب دنیا ڈھان کر رہی ہے اور اس میں برا ہی کیا ہے اگر کرتے ہیں کیا کہ ملز اکاری اکرنی کو پھر کڑھٹس ملتے ہیں کہ چیزیں چینج ہو رہے ہیں ہمارے سرکل میں بھی کوئی ہیں جس میں the guys stay at home and look after the kids ایک دو families ہیں ملتی ہے مطلعہ ابھی کہیں کہیں تو کہیں سکس ٹیز کی تھی پاکستان میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو رہا تھا آپ کو یاد ہے شیری مزاری صاحب نے ایک فیصل بھی کیا تھا جس میں تھا کہ paternity leave بھی ہونی چاہیے 10 days کا کی چھوٹی ضرور ملنے چاہیے یہاں پہ کانون سازی کے حد تک اور وہ بات چیت کے حد تک تو بات ہوتی ہے لیکن جب معاشرے کی سوچ بدلنے کی بات آتی ہے جب اس کو via mass media advocate کرنے کی بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہو پاتا نہ ہم ایسے کسی dramas میں دیکھتے ہیں جو کہ obviously جس کا ایک بڑا influence ہے کہ خاتون جو ہے وہ job کر رہی ہے اور مرد babysit کر رہی ہے ایسا کسی drama میں میں ایک سکول شد ایمپلیمنٹ کہ father's day مطلب more often بلکل ہونا چاہیے father should come to pick up the children باہر کے ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ ایک دن بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ ان کے offices پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیسے کام کریں یہاں پر ایسا نہیں ہوتا میرے خال سے ہم لوگ بڑی جلدی چیزوں کا مردانگی سے ٹیچ پی کرنے لگ جاتے ہیں کہ میل ایگو ہرٹ ہو جائے گی نہیں جی یہ پانی کا گلاس بھی خود نہیں رکھے گا یہ بچہ بھی نہیں سمالے گئے تو عورت کا کام ہے تو عورت ہی سب کچھ کرے گی نہیں نہیں تم نے بچہ نہیں اٹھانا لوگ کیا کہیں گے سوٹ خراب ہو جائے گا تمہارا آکڑ خراب ہو جائے گی تو فائٹ کرنے کی مجھے لگتا ہے کافی زوئی کمنگ بیک تو ٹو ٹاپک ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے میں میوزک کوپریٹس کے پاس چلا گیا ہے ایک زمانے میں آلیبمز آتے تھے آرٹس اپنے آلیبم اورینٹیڈ ہوتے تھے اب وہ سوشل میڈیا اورینٹیڈ ہیں اب وہ وائرالیٹی اورینٹیڈ ہیں اور اب کمورشلزم کی طرف زیادہ رجان ہو گیا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے میوزک کیلئے فائدہ مند رہی ہے یہ چیز دیکھیں چیزیں تو چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن میرے خیال سے it has become more faddy مطلب زیادہ fad ہو گیا ہے زیادہ جسے جو ان ہے یا آؤٹ ہے جسے جو وائرالیٹی جو ہوتا ہے کسی چیز کو وائرالیٹی کر رہی ہے for example even I should not mention names لیکن ایسے کوئی گانے ہوتے ہیں جو آپ سن کے آپ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ گانا کیسے کس نے بنایا ہے کیسے بنایا ہے لیکن وہ جا کے وہ وائرال ہو جاتا ہے بندہ ہٹ ہو جاتا ہے guys I'm sure you know what I'm talking about certain singers or certain songs جو ہو چکے ہیں I think جو لوگ اچھا میوزک بنا رہے ہیں جو اچھے کامپسیشنز بنا رہے ہیں وہ تو چلتے رہے ہیں I don't think that it's suffering in any way لیکن لوگوں کی attention span کم ہو گئی ہے اچھے آرٹس پہلے زیادہ اچھا آن کر رہا تھا یا اب زیادہ اچھا آن کر رہا ہے یا پھر ایک جیسی سچوشن ہے I think it's difficult now زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ for myself personally میرے جو my main earning is from live shows not from royalties جو royalties آتے ہیں جو album سے آتے ہیں یا sales سے آتے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں مطلب کہ کیونکہ جو ریڈیو پہ گانے چلتے ہیں یا ٹی وی پہ چلتے ہیں مطلب آرٹس کو benefit نہیں ہوتا ہے گانا ریلیس ہو جاتا ہے اور پھر اس کی شو سے ہی ان کو ارننگز مل جاتے ہیں so اس طرح سے I think it's more difficult now آپ کو کیا لگتا ہے اندوسٹری پرگریس کر رہی ہے it's in some sort of evolution right now یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی سٹاگننسی میں پاس گئے ہیں مجھے فیل ہو رہا ہے کہ سٹاگننسی میں ہے I'm hoping of course ہم سب hopeful ہیں کہ یہ مطلب that this is just a phase کہ یہ باہر آنے والا ہے لیکن last 5-6 years سے میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کور سانگ زیادہ سنتے ہیں اوریجنل سانگ نہیں سن رہے ہیں مطلب ان کو آپ پرسنلی میں بھی کہہ سکتے ہوں کہ I put out a cover یا میں اوریجنل کر لیتی ہوں کور ہمیشہ اس سے دس گناہ زیادہ اس کی سکسیس ریٹ ہے exactly یہ کیوں ہے میں خود نہیں سمجھ پا رہا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's our fault ہم کومپزیشنز اچھی نہیں بنا رہے ہیں آج کل نہیں ہوا ہی نہیں سکتا ہے اتنے کومپزیشنز بناتے ہیں ایون آپ دیکھتے ہیں آرٹس سجاد علی لیکن آج کومپزیشن کریں گے it does not have the same success rate جو اس دن میں ان دنوں میں like for example baby a that album اگر صاحب یا لیکن اگر صاحب لیکن اس طرح کا جو وہ نہیں ہے لائیو شوز کے حوالے سے بات کریں تو لائیو شوز میں بھی آرٹس سے ایکسپیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ لائیو ہی گائے گا اور ایک بڑا مخصوص پیٹن ہوتا ہے گانے کا جس میں everybody is supposed to dance آپ کو کہہ لگتا ہے کہ کیا ہر آرٹس کو وہی ایک پیٹن فالو کرنا چاہیے یعنی بعضوں کو اپنی نیش رکھنی چاہیے کہ یار اس میں آگر لائیو پرفارم کروں گا تو میں اس زون میں گاؤں گا اس سے آگے بڑھ کے میں نہیں گاؤں گا جب میں نے پہلے شروع کیا تھا تو میرے گانے بہت ہی سلو اور بہت ہی آرام جیسے آپ بچھڑا یا آپ سن رہے ہیں آپ بھی اس این آرٹس آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ جم کریں تو لائیو جب آپ آتے ہیں پھر آپ تھوڑا س آپ چینج کرتے ہیں اچھا سوئے مجھے بتائیں آنسکر میں نے دیکھا ہے کہ بجائے یہ کیز نئے گانے بنے نئی کمپوزیشنز ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پرانے گانے اٹھاتے ہیں پرانی کمپوزیشن اٹھاتے ہیں پھر اس کے ساتھ پلے کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے کیونکہ اس سے بہت سارے وہ سنگلز جو کہ خود کچھ نہیں کرتے میں نے بہت سارے سنگلز کو اسے دیکھا جن کی شورت کا دار و مداری پر کسی اور کی کمپوزیشنز ہیں یہ میں کہوں گی دیفنیٹلی کہ دیکھیں ایک دو اب آپ نے اپنے نام لے لیا ہے کیونکہ اتنا پرفیکٹلی دسکرائب کر دی ایک دو کورس کرنا ٹھیک ہے لیکن I think you really originals تو نکالنے ہیں of course down the line why will you be remembered کہ اچھے اس نے وہ کور گایا تھا نہیں آپ کو ریجنل گانے سے لوگ آپ کو یاد کریں گے I think so yeah آواز سے بھی یاد کر لیتے ہیں لیکن I think اپنا body of work اپنے گانے جو آپ کے نام سے لوگ attach کرتے ہیں that's very important صرف covers پہ تو نہیں چل سکتے ہیں صرف covers پہ نہیں چل سکتا نہیں چلنا ہی نہیں چاہیے I feel like where is the new music ہم کیوں نہیں لے کریں کیونکہ ہماری creativity کہینہ کے جائے وہ اسے متاثر ہو رہی ہے اچھا ساتھ میں کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے شو کا فارمیٹ ایسا کہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے چلیں گے پنجاب کے بات کر لیتے ہیں پنجاب میں پلاسٹک بیکس پر ممکنہ پابندی کے خلاف اب لہور میں فیکٹری مالکان اور مزدوروں نے احتجاج کیا ہے اور جو تفصیلات ہیں وہ جانتے ہیں لہور سے ثانیہ چودوی کی اس رپورٹ میں پلاسٹک بیکس کی تیاری سے بابستہ افراد چیرنگ کراس پر جمع ہوئے اور بیکس پر ممکنہ پابندی کے خلاف صدای احتجاج بلند کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پلاسٹک بیکس کی ممکنہ بندش سے لاکھ افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے حکومت تحفظات دور کرے وفاق میں پلاسٹک بیکس کی بندش کے بعد اب پنجاب حکومت بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے کیمبرمین افتاب احمد کے ساتھ سانیہ چودری اے آر وائی نیوز لاہور ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں پلاسٹک بیکس ختم کرنے کی اور حکومت اس پر سنجید کی سے غور کر رہی ہے دوسری طرف پلاسٹک بیکس کے کاروبار سے جو لوگ منسلک ہیں وہ لاہور میں احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس کاروبار سے اگر پلاسٹک بیکس پابندی لگائی جاتی ہے جیسے کہ آپ جاتے ہیں گروسری گرنے کے لیے آپ کچھ پلاسٹک بیک میں ڈال کے دے دی جاتی ہے اگر اس پلاسٹک بیک کے پابندی لگائی جاتی ہے تو ان کا کاروبار متاثر ہوگا سینکڑ لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ اسے متاثر ہوگا مطلب ان کی روزکار اسے متاثر ہوگی سو میرے حال سے گورنمنٹ کو پھر ایسے وہ تمام تر فیکٹرییاں جہاں پر پلاسٹک کے لیے شاپنگ بیائی جیسے سب چیزیں بنتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی کچھ اور پر کریے یا تو کچھ اور متبادل سوچنا چاہیے تاکہ ان کے گھروں کے چولے ٹھنڈے نہ پڑے لیکن مدیہ یہ اتجاج میرے خیال میں تھوڑا سا بے مانی سا ہے اس لیے کیونکہ جب اب سے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ہسپٹل ویسٹ کو ریسائیکل کر کے جو سٹراؤز بنایا جا رہے تھے جب اس پر کریک ڈاؤن کیا گیا تو اسی طرح سے مظاہرہ ہوا اور اسی طرح سے لوگوں نے وہاں پہ جو کہ اس کاروبار سے منسلک تھے جو کہ پلاسٹک دانہ بنا رہے تھے انہوں نے مال روڈ بند کر دی یہ ہوتا رہتا ہے لیکن میرے خیال میں فائنلی اٹس آباوٹ دو ریٹ آف دی گاربرمنٹ اور اٹس آباوٹ دی ویزن آف دو پرائم مینسٹر ویشوڈ ٹیک اٹ فوروڈ اور اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے لیکن میں پھر سے بات کروں گی کہ اس گارمنٹ کے ریٹ میں اور ویزن میں یہ چیز بھی شامل ہونا چاہیے کہ جب ان کاروبار کو بند کر کے وہ سینکھڑوں لوگ جو سے متاثر ہوں گے ان کو ہم آلٹرنیٹیو اس کا ایسا کیا دے رہے ہیں کہ اس میں کام کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں شیفات پھر اگر دیکھا جائے یہ کاروبار خراب ہے لیکن یہ کاروبار اب سے نہیں یہ کاروبار بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے مطلب ان لوگوں کی یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ماں باپ نے بھی یہی پہ کام کیا ہے اور وہ اسی فیکٹری کے ساتھ منسلک رہے ہیں ایک جب یہ ٹھپ ہو جائیں گے تو ان کے پاس ان کو اور کوئی ہنر بھی نہیں آتا تو ان کے لئے کیا کچھ کیا جائے گا نائنٹی نائن میں اگر پورے پاکستان میں میرے خامنے چاہیے ایک کروڑ شاپنگ بیکس استعمال ہوئے تھے اب تقریباً ففٹی ٹو بلین شاپنگ بیکس ایک سال میں استعمال ہو رہے ہیں ایسے میں خواتین وزارات سب سے زیادہ ذمہ داری جن لوگوں پہ آتی ہے وہ انفلوینسرز ہیں وہ سیلیبریٹیز ہیں وہ سوشل میڈیا یا ہمارے ماس میڈیا کے وہ انفلوینچلز ہیں جیسے کہ زوئی وکر جی ہمارے ساتھ بیٹھیں ہیں لوگوں پھر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ جب بھی اویرنس کریٹ کرنے کی بات ہو آپ پیپل لوک اپ تیو کہ what's your vision on that so what's your point on that دیکھیں it's a very difficult question I also agree with Madiha کہ اتنے لوگ جو jobless رہ گئے ہیں لیکن I think in the جو grand vision ہے plastic bags مطلب ختم ہونے چاہیے definitely need to and we've also supported it ہمیں ہمیشہ ابھی I think different brands نے cloth bags بنائے ہیں ہم سارے انفلوینسر celebrities we've all tried to help it میں تو دو سال سے میں اپنا cloth bag لے رہے ہوں دو سال سے میں plastic پہ میں نو کہہ رہے ہوں لوگ نزید گھروں سے لے کے جاتے ہیں سبزی والا ہمیشہ سمجھتا ہے کہ I'm retarded مطلب کو کہتا ہے کہ بھئی کیوں وہ بھی کیونکہ جب lemons لیتا ہے یا tomato مطلب میں کہتا ہوں نہیں اس میں ڈالیں تھیلی میں نہ ڈالیں زوئی what I believe کہ دیکھیں اس طرح کی جو کیمپینز ہوتی ہیں یہ سال کے اندر یا مہینوں کے اندر نہیں ہوتی آپ بہت عرصے سے بہت سالوں سے دہائیوں سے آپ اپنی جنریشن کو educate کرتے بیارے ہوتے ہیں ہم نے سکولوں میں بچوں کو بھی شاید اسی سال پڑھانا شروع کیا بہت سارے لوگ جن کا تھوڑا بہت exposure ہے جو باہر جاتے اور ان کو پتا ہوتے کہ ہاں جی اس پلاسٹک بیکس کیا کے لوگوں کے پرابمز ہو رہی ہیں تو انہوں نے خود سے initiative لیا کہ نہیں ہم اپنے پاس دوسری چیزیں رکھیں گے ہم اپنے پاس دوسری گتے کے رکھ لیں گے لیکن ہم پلاسٹک کی چیزیں نہیں لیں گے کیونکہ پھر اس کو ہم کس طرح سے ریسائیکل کریں گے اچھا ایک اور چیز دو ہی ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں ایک اچھی خبر کیونکہ ہمارے پاس آئی ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرے آپ میں کچھ دور پہلے ویڈیو آئی ہوگی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سے پچھلے برس جب ہم بات کرتے تھے باکسر آمیر خار اور ان کی بیگم فریال کی سو بڑی مختوم کی تو بڑی سنسناتی وی خبریں ہوتی تھی کیونکہ بڑی لڑائیاں ان میں آپس میں ہو رہی ہوتی تھی لیکن اب ایسی بات نہیں ہے اب بڑی محبت ہے اور راوی سے آم نور محبت لگتا ہے سو پچھلے دروہ جناب ورن آپ کو بتائے ایک ڈیفرنٹ ٹرینڈ شروع ہو گئے میں تو جنڈر جو ریولیشن کا ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا جن کی وائف ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا سو ایک ویڈیو ہمارے پاس ہاؤ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے کیونکہ بڑی ان کے فان ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ایک ٹرینڈ اور مصدر ایک ٹرینڈ اور مصدر ویڈی بی کھان بی ایک ٹرینڈ ایک ٹرینڈ جنڈر 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 آپ کو بارے کو آپ کے فیویڈ باکسر آمیر خان کے ہاں تیسری جو بچے کی ولادت ہونے والی یہ وہ بیٹے ہیں اور یہ بڑا ٹرینڈ چل چکا ہم نے کہا کیوں آپ کو اس ٹرینڈ سے پیچھے رکھیں شیئر ضرور کرے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو آئی دی تو خیر آپ جاتے جاتے زوئی اس وقت وردی پرشان ہوگی لیکن ہم نے کہا دکھا دیں ناظرین کو ایسی دکھانا چاہیے وہ خود شیئر کریں زوئی جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسا سانگ جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہو جس کے شاعری آپ کو ہمیشہ سے متاثر کرتی ہو اور جس کے بارے میں آپ سوچتی بھی ہو آپ نے پلے کیا بچڑا یار یار کیا شایری کی وجہ سے زیادہ قریب ہو یہ جاتے 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 اچہ دور ایک گاہو ہے وہاں تھنڈی چاہو ہے ایک گاہو ہے جانا ہے ندیہ کے پار گری میرا انتظار میرا بچڑا یار میرا بچڑا یار گری میرا انتظار میرا بچڑا یار 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 سناؤ گا میں نے کم سے کم یہ آگا۔ ڈیر کروڑ دفع ہوا گیا۔ میرے خیال سے۔ میرے خیال سے۔ ایتر تنکس ہے اور یہ ہمارے کو مکسود اور سٹرنگز۔ اس قانے کو میں نے کب لیا تھا۔ لیکن صرف ایک صرف اینکی میں کہا Когда اگلا کرتا ہے، مکسود اور سٹرنگز۔ جنہاں بہت شکریہ باخبار صورتان کو وقت دینے کے لئے۔ اور خواتین اور حضرات جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہے جمعہ تو جمعہ کے دن ہوتا یہ ہے کہ جب اگلا دن آتا ہے تو شو نہیں ہوتا اس سے اگلے دن بھی چھو نہیں ہوتا اب آپ سے ملاقات ہوگی تب ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن ہمارے چہرے پر جو رونک ہوتی ہے جو مسکراہت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے کیونکہ مطلب میں صبح سے وٹنا نہیں پڑے گا لیکن پھر بھی ہم اٹھ جاتے ہیں سارڈے کو بھی اٹھ جاتے ہیں خیرچی انشاءاللہ آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شفاعت علی اور مدیانکی کو بھیجے اجازت منڈے کو ملیں گے صبح با خبر سویرہ میں نو بچ کر تین منٹ پہ اللہ حافظ ناصر